جو پا دیا جی آپ سے بہت ساری باتیں سمجھ رہی ہیں اور وہ بھی سماجوادی پارٹی کے پوائنٹ او ویسے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ علیہ جی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ویسلے کو یو پی گورنمنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے علیہ جی آواز گیا رہی ہے میوٹ ہے کہ جرا چیک دیجئے ایک بار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے بات ہو پائے شاید میوٹ ہے اس کو انمیوٹ کر دیں اور پھر اپنی بات رکھیں جس سے کیا اپنی بات ہے جی پال ہمارے سہی ہوگی ہمارے ساتھ ہے آپ کی آواز صحیح کر رہے ہیں جی پال ورانسی میں کس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہاں پر جو آپ نے بات کی ہوگی لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں بلکل دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ ورانسی میں اس وقت کس طرح کی تصویریں ہیں ماں درگا کا جو پاٹ ہے جس طرح سے کتھا ہے وہ چل رہا ہے اور اسی کو لے کر شاید شرکار نے یہ بھی سوچا ہے کس بار جو ہے ماں درگا کے سبتشتی کا پاٹ کرائے جا اور اس وقت ہمارے ساتھ سادوی گیتامبہ بھی موجود ہیں جو تمام ان بھگتوں کو اس وقت کتھا بھی سنا رہی ہیں اور ہم جرہاں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کا یہاں پر کاشی میں محول ہے چکی سرکار نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس طرح سے رامچریت مانس کا پاٹ کرائیں گے اور جو درگا سبتشتی ہے اس کا بھی پاٹ کرائیں گے اس کے لئے بقائدہ جو ہے جلو کو ایک اکلاک روپے بھی دینے کی کوشش کی جاری ہے ماتا جی کس طرح کا یہاں پر محول چل رہا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے درشکوں کے لئے آپ درگا سبتشتی کا وہ پاٹ بھی کریں ہمارے ہاں جو ابھی پاٹ چل رہا ہے ہم دیوی بھاگوات پر بول رہے ہیں اور یہ درگا سبتشتی پورا دیوی بھاگوات میں ہے درگا سبتشتی اور بھاگوات دونوں ایکی ہے دیوی بھاگوات اور ہم یہاں دھرم کی ستھاپنا کے لئے جو لڑکیوں کا لوگ بھرون ہتیا کرتے ہیں اور گھر گھر جا کے لڑکی لاکر کے کنیا پوزتے ہیں نوراتری میں اس پر ہم جہاد چھوڑے ہیں اس پر ہم اپنا دیوی بھاگوات بولتے ہیں درگا سبتشتی بولتے ہیں اس میں ہے کتیائینی مہامائے بھوانی بھونے سوری سنسا ساگرو مگنم مامود دھار کرپامی برحمہ وشنو سیوہ رادرے جس کی ارادہ برحمہ وشنو سنکر نے کیا ہے برحمہ وشنو سیوہ رادرے پرشید جگ دمبکے منو وشنو دیوی بھرم دے ہی نمستو تے سب کی منو کامناو کی پورتی آدھی شکتی مہامائے کرتی ہیں جو برحمہ وشنو سنکر کی بھی ارادیاں ہیں ان دیوی کا بھاگوات کتھا یہاں چل رہا ہے سرکار نے جس طرح سے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ شفصتی کا پارٹ کریں گے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سرکار نے بہت اچھا نڑے لیا ہے ہمارے ہاں شکتی کا اگر سممان کیا جا تو بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک طرح سے شکتی کا سممان ہے جو ہمارے لئے بہت ہی اوچیت ہے اور ہم کہیں گے کہ سرکار ہمیشہ دھرم کے پرتی آ گیا ہے کیونکہ اگر دھرم نہیں رہے گا تو راج بھی نہیں رہے گا ایک بہر ہم چاہیں گے ماتا جی کہ ایک بار جائکارہ ہو جائے ماں کا کیونکہ سب درشق دیکھ رہے ہیں پورا دیش جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بولدہ ساچے درمارے کی ہرہ ہرہ مہادی بلکہ جمال اور ورنسی میں آپ موجود ہیں کاشی میں موجود ہیں اور وہاں پر ہرہ مہادیف کنارے نہ سنائی دیں گنج نہ سنائی دیں تو بات ادھوری رہ جاتی رہی ہے جائپال ہمارے ساتھ آگے آپ کے پاس واپس لوٹیں گے اور بات چیت کریں گے علیہ صاحب کی آواز اگر آپ آئے تو ان سے بات کر لیتے ہیں علیہ صاحب رکھئے اپنی بات اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ علیہ صاحب کی آواز جی بولیے 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 علیہ جی آ رہی آواز ہم ہلو جی آ رہی ہاں جی جی میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگر آپ رامائن سارک پڑھیں گے اور 106 چارٹر اور 105 ورڈ چارٹر نمبر 6 اور ورس نمبر 105 ہاں اور اگر آپ پڑھیں گے رامائن سارک چارٹر نمبر 23 اور ورس نمبر 130 ایک سے تین تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر بہت ہی پیاری باتیں لکھی ہیں تمام انسانیت کے لئے کہ اے کوشنیا کے بیٹے رام تو فجر سے پہلے صبح میں اٹھ جا اور ایک ہی مالک اور عیشور جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا چلانے والا ہے اس کی آرادنہ کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے مالک کی آرادنہ کے لیے رامانہ سارک کے اندر ایک بہترین مسیج دیا گیا ہے جو خوران میں بھی خلو اللہ حوت کی شکل میں ہیں تو ایسے سیمیلارٹیز کے اوپر بات کرتے ہوئے شانتی انتی اور ایکتا کی کوشش کی جائے نہ کہ لڑائی کی کوشش کی جائے دوسری بات بہت احسوس کی بات ہے اتر پردیش میں سیونٹی فائی پرسن پورے بھارت کے معلومش بچے غزہ کی کمی والے بچے رہتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کے انتظام پر ان کی سہت کے انتظام پر زیادہ توجہ دی جائے تاکہ آنے والے جنہوں میں ایک اچھا ینگ گینریشن نکل کے بھارت کو وشو گروہ بنا سکے اور تیسری بات روزہ افطار کی بات میرے بھائی نے کہی ہے بیجے پی کے پروکتہ نے میں کہنا چاہتا ہوں روزہ افطار اور اپواس کا ذکر تو ویدہ میں بھی ہے ایک مالک کے لیے اپواس رہنے کا ذکر ویدہ میں بھی ہے تو ویدہ اور خوران کے سیمیلاریٹی کو اپواس اور روزے میں بھی لے کر آیا جائے کہ ایک ہی رب کے لیے رہیں گے اور شانتی انتی بڑھائیں گے اور چوتھی اور آخری بات کرائن جو اتر پردیش میں بیٹیوں کے خلاف بڑھ گیا ہے آن کے بیٹ میں فٹی سائٹ سے ماننا ہے یا ریت یا گینگ ریت اس کو ختم کرنے پر بھی پوری توجہ دی جائے اور جو منجریب ہیں ان پر سزا لاغو کی جائے کئی رکھان جو برحمان تھا اتر پردیش میں موجود ہے اس کا جواب راجے چودری ضرور دیں گے ٹھیک ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے جب لوٹیں گے تو یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے کرائم ریٹ کی بات اور مہلاؤں اور بچیوں کے خلاف